ہمارے چینل کے کارلال سوٹ میں ایک باری فرس ہے تو دوستو آج ہم جو آپ کے لئے لے کائیں وہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے تو میں آپ کو بتا دیں یہ دیکھیں یہ ایک لنجر ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ اس نے بیک مار مار کے گاڑی ہور دیتی ہے اور جو گیس پر چلتی ہے اس کی بات ہے یہ دیکھیں اس کا گیسکٹ بھی دکھا دیتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ رہا اب مین بات کرتے ہیں اپن اس کی کیا بولتے ہیں ایوریج یعنی یہ گاڑی ایوریج بلکل بھی نہیں دی رہی گیس پر گیس کٹ فٹ کرانے کے بعد میں ایوریج نہیں دی رہی یہ دیکھیں یہ کسٹومن نے قریباً دو چار میکنکوں کے جا کے قریباً تین چار بار کھولا چکے یہ ہے تین سے چار بار کھولوا لیا نیچے لیکن نکال دیا اس میں کافی کچھا تھا اس کو تین چار بار سرویس کرا دیا لیکن یہ سو کلومیٹر سے اوپر کا ایوریج دینیری ایک ٹنکی پر تو اس میں پرولم میں بتا دوں دوستو کیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ایوریج کھولا ہے ہم نے یہ ایوریج دیکھیں یہاں سے سہر سے اس کا ٹوٹ رہا ہے تو اس میں کسٹومن نے یعنی کافی میکنک یہی کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے یہاں پر ہے اس کا جو آگے کا مو میں دیکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ایور کینجر کے اندر یہ دیکھیں یہ گھٹ کا فسا دیا انہوں نے دیکھو ایک اور یعنی یہ تو اوریجنل ہے اور یہ ایک اور پلاسٹک کا ٹکڑا فسا گئے اس کے جو ایور لینے کا جو ہول ہوتا ہے اس کو بلکل چھوٹا سا کر دیا تو اس سے کیا ہوگا بہت یعنی ٹائٹ اے لے گا انجن جس سے کیا وہ گیس بہت زیادہ کھیچے گا یہ میکنک جب گاڑی میسنگ کرتی ہو فٹا کے پھوننے لگ جاتی نا تو اس وقت میکنک اس میں یہ ڈال دیتے ہیں اور پروبلم کو دور کر دیتے ہیں جبکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ ایوریجنل کام نہیں ہے یہ ڈوبیلیکیٹ کام ہے اس کو میں ہٹا رہا ہوں ابھی کافی زیادہ چھپکا دیا اس کو فیوی کیپسین سے اس کو ہٹانا ہے اور آپ کو ایوریجنل طریقہ سک دوستو میں بتا جائیں اس کو فٹ کرنا ہے اور اس کے پلگ وائر وغیر ہے نا انہوں میں ہلکی سی بھی آگا سیم جائے گی وہ مسنگ کریں گے تو یہی پروبلم دکھائیں گے اور اس میں ساگر گیس برابنی جائے گی سیٹنگ برابنی ہوگی تو بھی گاڑی پھٹا کے پھوڑے گی اور ایوریج بلکل نہیں دے گی تو آپ کو یہ چیزیں نہیں کروانی ہے تو فلال میں اس کو اٹھا دیتا ہوں پھر دکھاتا ہوں آپ کو ایک چیز اور میں دکھا دیتا ہوں دوستو یہ دیکھئے ہیں یہ گھ دیکھئے کتنی زیادہ ہو چکی ہے دیکھئے اندر شاید آپ کو دیکھ نہیں رہا دیکھ سیکھیں میں لائٹ جلا کے دکھاتا ہوں دیکھو آپ کو یہ دیکھئے اس میں اتنی زیادہ مٹی آ چکی ہے یہ دیکھئے ابھی ابھی لڑکے نے کچھ رہی ہے اور مٹی بہت زیادہ جم چکی ہے بہت زیادہ یہ دیکھئے بہت زیادہ مٹی جم چکی ہے یہ گھٹ کا لگانے وجہ اس کیا تیز کھنچتا ہے یعنی ٹائٹ کھنچتا ہے تو وہ مٹی کو بھی کھنچتا ہے انجن اس سے ہمارا انجن بھی فیل ہو سکتا ہے اس طریقے سے اگر کوئی بھی یہ گھٹ کا لگاتے تھا آپ نہ لگوا ہے اس کو اویجنال کام کروا ہے اویجنال طریقے سے گاڑی کی پروڑن سولیوشن نکلوا ہے یہ اس طریقے جھو گار کروا کر نہ نکلوا ہے کیونکہ یہ سب لگا دیتے ہیں جس سے گاڑی کی گیس کھنے کی طاقت تیز ہو جاتی جس سے ایوریج بھی نہیں دے گی گاڑی اور گاڑی ٹھیک چلے گی گیس میں بہت زیادہ ملے گی تو گاڑی بڑیا چلے گی اور اس طریقے سے ہمارا انجن ختم ہونے کا لائک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں مٹی دیکھیں کتنے کھنچ لیتا ہے انجن کیونکہ ٹائٹ سانس ایئر کھنچتا ہے نا انجن اس طریقے کا گھٹکا میرا یہی کہنا ہے آپ نا لگوا ہے اوہی جنال طریقے سے گاڑی کو ٹھیک کروا ہے اور میں دکھا دیتا ہوں اس سے دیکھیں کیا کیا پروبلم آئے گی آپ کو ابھی فیلال اس کو کر دیتا ہے پھر اس کا مائلے سیڈ کرتا ہے تو چلو دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پورا کا پورا وہ گھٹکا ہے نا اس کا سائز چھوڑا کر دیا وہ کافی زیادہ ہے اس لئے میں نے اس کو تھوڑا توڑ موڑ کے اس کو اور اکسیجن کی یعنی بڑھا دیا ہے اگر اس کا اکسیجن گھوڑ دیں گے نا اپن تو گاڑی گیس بہت زیادہ کھینچے گی سب سے بڑی پروبلم تو یہ مائلیج بلکل بھی نہیں دے گی گاڑی اور اپن پریسان ہو جائیں گے اب اس کا اویجنل کام کیا ہے ایک تو جو ویپرائجر ہے اس کی سیٹنگ بلکل صحیح اور اس کو اوریجنل ہی طریقے سے کرنا ہے جس سے گاڑی میں مائلیج بھی کافی زیادہ دے گی اور آپ کی مٹی ہے جو کھیچنے کی وہ بھی کم ہو جائے گی یعنی یہ نا ایر ایر کھینچے گی جو ہارڈ مٹی آئے گی اس کو ایر کنجر روک لے گا اگر اپن اس کا نا مو بیز دیں گے نا تو ایر کنجر کتنی ہی تاقل لگائیں موٹی مٹی کو بھی کھینچے گا جس سے انجر ختم ہونے کے چانسے جو جاتے ہیں تو آپ کو اس چیزوں کا دیان رکھنا اگر یہ سب اٹکا اٹکا لگا کوئی کام کرتا ہے تو وہ ایک طریقے کا جو گاڑ ہے وہ اوریجنل کام نہیں ہے اس پر گاڑی ایوریج بلکل نہیں دے گی اور یہ ویپرائزر کے ایک سیٹنگ صحیح ہو جائے گی نا گیس کی سیٹنگ تو اوٹومیٹکل گاڑی صحیح چلے گی اور ایوریج بھی بڑے دے گی اس کے پلگ وائر اگر ہلکے سے بھی سپار کر رہے ہوں گے نا میس فائرنگ تو بھی گاڑی میں یہی پروبلم آئے گی تو آپ کو صرف انچی جو کو چکے کرنا ہے ایک تو اس کے پلگ وائر اور اس کے پلگ اور یہ گیس کا کٹ ہوتا ہے نا اس کی سیٹنگ جو گیس کا ویپرائزر ہوتا ہے اس کی سیٹنگ صحیح کروانی بھاگ اس طریقے تو گھٹکا نہیں ڈالوانا ہے اس سے اپن کا انجن بھی خراب ہوتا ہے اور مائلیج بھی بلکل خراب ہو جاتا ہے تو انچی جو آپ کو دھیان رکھنا ہے دوستو اسی طریقے سے کام کرنا ہے اگر کوئی بھی ایسا گھٹکا گھٹکا لگا کے جو گاڑ کر کے آپ کو گاڑی کمپلیٹ کر کے دیتا ہے تو آپ کو نہیں کروانی ہے اس سے کہ آپ کو کافی لوس ہوتا ہے یعنی انجن تک جا سکتا ہے یعنی ہاتھ و ہاتھ نہیں جائے گا انجن یعنی چھے مہینے میں سال بر میں دیر دیرے مٹی زیادہ کنچ کے انجن سیز ہو جائے گا انجن کی رنگیں کٹ جائیں گی تو یہ طریقہ نہیں ہے یہ بیٹس طریقہ ہے اس کو بلکل صاف کرواؤ اور اس کا یہ ایر کی لینے اٹھاؤ اور گیس کی سیٹنگ صحیح ہے سپارکنگ صحیح آنے چاہی ہے سپلائی تو گاڑی بلکل ٹھیک چلے گی اور کچھ نہیں بلکل اس طریقے سے کام کروانا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے اس میں بتایا آپ کو جو یہ ایکو گاڑی ہے نا یہ اس میں یہ یعنی مائلیج کی پروبلم کافی زیادہ ہے اور جو گیس پر چلتی ہے نا گاڑی اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو نا گھٹکا یعنی یہ جو رپڑکا وہ جو اس کا مو ہوتا ہے نا ایر لینے کا اس میں کوئی نہ کوئی چیپ ٹھونس کا اس کا اس کے سائز کو چھوٹا کر دیتا ہے تاکہ انجن طاقت سے کھینچے کوئی بھی چیز تو اگر انجن طاقت لگایا تو گیس پر بھی طاقت لگے گی تو انجن زیادہ گیس کھینچے گا اس وجہ سے ایوریج نہیں دیتا ہے اب یہ میکنک کیا کرتے ہیں کہ ہی میکنک کیا کرتے ہیں کہ اس میں گھٹکا لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس کو چلا دیتے ہیں تو وہ کافی ٹائٹ ہیستا ہے تو وہ پڑیا چلتی ہے گاڑی گیس پر جبکہ ایوریج بھی نہیں دے گی اس پر کیا ہوتا ہے تو اس تو ایوریج نہیں دیتی ہے گاڑی اور آپ کے ایمان کے چلے ملٹی اتنی زیادہ گھنچتی ہے اس سے ایمان کے چلے آپ کا انجن جہاں دس سال چلنا چاہیے تھا نا وہ دو سال ہی چلے گا یہ ایمانی اتنی بڑی بڑی پروگلم ہے جبکہ آپ کو شروعات میں دکھائی نہیں دے گی شروعات میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا جبکہ آپ کو ایک طریقے سے ایمان لے آپ کا انجن ختم کر رہے ہو اگر وہ گھٹکہ لگ رہا ہے تو تو اگر آپ کی گاڑی میں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی گاڑی میں کوئی بھی میکینک اگر اس طریقے سے گھٹکہ لگاتا ہے اور کوئی بھی چل لگا گا اسے یعنی اس ہول کو چھوٹا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کی گاڑی ٹھیک کر کے دیتا ہے اور ایوریج سیٹ کرتا ہے اگر اس پہ ہی اگر بڑیا طریقے سیٹنگ ہو جائے گی اور پھلک وائر بغیرہ ان کو اچھے سے چیک کر لیں گے پھلکوں کو اچھے سے چیک کر لیں گے تو گاڑی اویجنیلٹی پہ ہی بڑیا چلے گی بڑیا ایوریز بھی دے گی پکپ بھی کافی اچھا دے گی اب اگر اس طریقے جیسے ویڈیوم دکھائے میں اگر اس طریقے تو گھٹکہ لگائے کر اگر آپ کی گاڑی ٹھیک کی جاری تو یہ مان لیجی ایک طریقے کا جگاڑ تو ساری چیزیں کلین کر کے وہ گھٹکیوں کو ہم نے وہ ایسے وہ کافی زیادہ ٹائٹ چپکا دیا ہٹا نہیں تو ہم نے اس کو کیا توڑ مڑا اور کے پیج کستے اس کو چھوڑا کر دیا بڑیا اچھے سے اس کو اویجنیلٹی پہ لیا ہے اور گاڑی میں لگا دیا اب گاڑی اتنی بڑیا ہے اس ٹھاٹی ہیں اور اتنی پیاری گاڑی میں پکپ ہے اور گاڑی کے ساری چیز بڑیا ہو چکی تو اس طریقے سے ہی آپ بھی اپنا کام کر رہے ہیں کوئی بھی اس طریقے کا کام نہ کرنے دے کسی میکنیک کو گھٹکا لگا گا آپ کو کر کے دے تو یہ بیکار ہے گلت ہے یہ آپ اویجنے کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کو اور بھی ایسے ہی ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جس میں میں سامنے پبلک پروفٹ کی ویڈیو بناتا ہوں میکنیکل تو میرے چینل کو لائک کو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر اور لائک دونوں کر دیں تاکہ اور پبلکوں کو بھی ان چیزوں کے بارے پتہ چلتے ہیں اور میرے چینل سے جڑے رہے ہیں کیونکہ آگے بھی میں اس پر پبلک پروفٹ کی کافی ویڈیو ڈاننے والا ہوں جو آپ کے فائے دیکھے ہوگی thank you so much for watching ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو میکنیکل ہوگی اور آپ کے کچھنا کچھ فائے دیکھے ہوگی